اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں سبا شیک بلٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اس اہم خبر سے آپ کو بتائیں کہ پیر سے مہنگائی کے خلاف ایکشن ہوگا وزیراعظم عمران خان نے اعلان کر دیا وزیراعظم نے ٹوئٹ کیا ہے کہ ہم پہلے ہی مہنگائی کے عوامل کا جائزہ لیتے ہوئے تائن کر رہے ہیں کہ آیا رسد میں واقعی کمی ہے مافیا کے خلاف سے زخیرہ اندوزی و سماغلنگ وغیرہ اس کا سبب ہے یا دالوں اور پام آئل وغیرہ کی عالمی منڈی میں بڑھتی ہوئی قیمتیں اس کی وجہ ہیں بہرحال آئندہ ہفتے سے ہم اپنی حکمت عملی نافذ کریں گے اور اداروں سمیت تمام ریاستی وسائل بروے کار لاتے ہوئے اشیاء خرونوش کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کا آغاز کریں گے جلیل شرکپوری کے سر پر لوٹا رکھنے والا کوئی اور نہیں وہی شخص تھا جسے شرکپوری خود نون لیگ میں لائے تھے یہی نہیں میاں رعوف کو ٹکٹ بھی باغی ایم پی اے نے ہی دلوایا تھا دونوں کا تعلق شیخ پورا سے ہے میاں رعوف کب سے پارٹی میں آئے میاں جلیل سے کیا اختلافات ہیں جانتے ہیں عارف ملک سے جی عارف جی یہ اختلافات میاں رعوف کے جلیل شرکپوری سے کافی عرصے سے ڈر رہے تھے اور جو ایم اے نے نون لے کے رانہ تنویر انہوں نے صلاح کروانے کی بھی کوشش کی لیکن ان کی درمیان صلاح نہیں ہو پائی اور کل انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جو میاں رعوف نے جو ہے وہ لوٹے اٹھا کر لے آئے اور انہوں نے میاں جلیل شرکپوری کے سر پر لوٹے رکھے تو یہ پارٹی کی طرف سے کہنا ہے کہ یہ میاں رعوف کے ایک ذاتی فیل ہے پارٹی کی طرف سے ایسا کچھ نہیں کہا گیا اور نہ ہی پارٹی اس کے پر انہیں کوئی شوکس لوٹس یا کوئی انہیں انہیں کال کرے گی تو اس طرح کے کچھ بھی میاں رعوف کے خلاف کاروائی نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ ان کا ذاتی فیل تھا اور جو ہمیں پتا چاہتا ہے کہ یہ ٹکٹ بھی نون لیگ کی ٹکٹ بھی جلیل شرکپوری نے ہی میاں رعوف کو جو ہے وہ لے کر دی تھی اور انہیں نون لیگ میں جلیل شرکپوری ہی رانہ رعوف کو جو ہے وہ پارٹی کے اندر لے کر آئے تھے اور جو رعوف ہیں ایم پی ہیں وہ انہوں نے مخالفت شروع کر دی اور جلیل شرکپوری کے خلاف جاہے وہ کافی باتیں بھی کی اور کل انہوں نے پجاب اسمبلی میں جو ہے وہ لوٹے لے کر آ گئے اور انہوں نے جلیل شرکپوری کو پر لوٹے بھی رکھے تو یہ معاملات ان کے پہلے تھی کافی غراب تھے اور کل انہوں نے جو کہ پارٹی سے جلیل شرکپوری کو نکال دیا ہوا ہے تو انہوں نے اس عمل کو دیکھتے ہو کہ پارٹی پہلے ہی انہیں نکال چکی ہے اور انہوں نے اپنی مخالفت نکالنے کے لیے اپنا غصہ نکالنے کے لیے کل وہ لوٹے لے کر وہاں پر آگئے اور انہوں کافی دیر تک جلیل شرکوری کو جیبو تنگ بھی کرتے رہے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر نارے لگاتے رہے ہیں انہیں دھر جانے کے لیے باہر پجاب اسمبلی سے باہر نکلنے کا رستہ بھی نہیں دیتے رہے اور کافی دیر تک پجاب اسمبلی کے حیاتے میں یہ کام چلتا رہا میاں روگ جو ہے وہ لڑائی کرتے رہے اور کھڑے رہے انہوں نے کہتے رہے کہ لوٹا گریسی لوٹا گریسی اس طرح کی باتیں کرتے رہے حالانکہ یہی میاں روگ جلیل شرکوری ہی انہیں پارٹی کے اندر لے کر رہے انہوں نے ٹکٹ لے کر دی اور آج جلیل شرکوری انہوں نے چیلنج بھی دیا کہ وہ آزاد الیکشن لڑتے ہیں اور میاں روگ جو ابنی پارٹی کے ایک سب سے مکابلہ کر لے دیکھ لے کون اگا کون توام ان کے ساتھ ہے چھیک ہے تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکری عارف ملک آپ کیا ہو مجان آپ چلے جیلیل شاید نہیں 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 جاور صاحب بارم تیمیاد ہے آپ لوگ کی مدفادی ہے نہیں نہیں اچھا نہیں لگتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے یہ اپنے آپ کا الیکشن رہا ہے میں توڑا لڑی ہے میں توڑا لڑیا ہے میں اسے توڑا لڑیا ہے نون لیگ کے باغی ایم پی اے جلیل شرکپوری کہتے ہیں وہ استیفہ نہیں دیں گے بدماشی سے استیفہ لیا تو سنجھوں گا نواز شریف سے بھی استیفہ صحیح لیا گیا تھا حجی کے ساتھ داؤس کے ساتھ گنڈا گردی کے ساتھ استیفہ لیانا جائز ہے تو پھر وزیراعظم سے بھی استیفہ لیانا جائز ہے پھر اس کے خلافی بات نہ کریں میاں نواز شریف صاحب یہ تو خلاف کروں گا ان لوگوں کے خلاف کاروئی کریں جنہوں نے فیصل نوازی سے داؤس کے ساتھ استیفہ لکھوایا بائی فورس استیفہ لکھایا اور میرے سے جو میاں روف عام کانا نشے کے در دھوت ہو کے مطالبے کار رہا تھا میں نے اس کو یہ بات کہہ دی اس وقت کہ اگر تم نے سیاسی وزن دیکھنا ہے وہ یہ کہہ راتے ہیں کہ میں بھی استیفہ دیتا ہوں آپ بھی استیفہ دو میں نے کہا بھی آپ بھی استیفہ لکھو رانا تنویر اس اینسا بھی استیفہ لکھیں میں بھی استیفہ لکھتا ہوں میں دوبارہ ازاد پینل کھڑا کروں گا تم مسلمی گون کا ٹکڑ لے کے آ جانا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو وزیراعظم کے معامل خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ جلیل شرکپوری نے وزیراعظم پنجاب سے مل کر کوئی قانون نہیں توڑا ووٹ کو عزت دینے والے بتائیں کیا جلیل شرکپوری ووٹ لے کر نہیں آئے تھے کیپٹن سفدر نے بھی وزیراعظم گلانی سے ملاقات کی تھی ان کے سر پر لوٹا کیوں نے ہی رکھا گیا جو جلیل شرکپوری صاحب ہیں انہوں نے جو بھی سٹانس لیا اس سٹانس انہوں نے کوئی قانون کہیں پر نہیں توڑا لیکن سوچنے کی بات یہ ایک ایک باریش آدمی کو کس طریقے سے کل بیزت کیا گیا تظلیل کی گئی ہم تو ووٹ کو اس و عزت دینے والے تھے تو کیا جلیل شرکپوری صاحب ووٹ لے کر نہیں آئے کہیں پہ تو آپ انسانیت دکھائیں کیا کیپٹن ریٹائیڈ سفدر یوسف رضا گلانی سے نہیں ملتے رہے جب آپ اپوزیشن میں تھے جب وہ وزیراعظم تھے یوسف رضا گلانی تو رکھیں نا کیپٹن صاحب کے سر پر لوٹا پکا پکا دیل والا رکھنے اوپر ان کے ٹوپی پر لگوا دیں تو کیپٹن صاحب کو تو آپ نے نہیں پوچھا وہ تو کہتے تھے میں اپنے ہلکے کے فنڈز کے لیے مل رہا ہوں نون لیگ کے باغی ایم پی اے اشرف انساری کے خلاف گچرا والا میں بینرز لگ گئے اشرف انساری بھی وزیراعظم سے ملاقعات میں شامل تھے اسی پر مزید بات کریں گے سما کے نمائندے موسن خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں موسن بتائے گا لیگی کارکنان کی جانب سے باغی ایم پی اے سے استیفے کا یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کیا تفصیلات ہیں آج بلکل شہر کے مختلف مقامات پر بینرز لگائے گئے ہیں پی پی سفٹی سیون سے نون لیگ کی ٹکٹ پر یہ ایم پی اے منترب ہوئے تھے اشرف انساری جو کے بعد نے وزیراعظم پنجاب سے ملے تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے بغاوت کا اعلان کیا تو نون لیگ کی جانب سے اب ان کے حلاب یہاں پہ بینرز لگائے گئے ہیں کارکن ہیں انہوں نے جو مختلف علاقے ہیں شہر کے وہاں پہ بینرز لگائے ہیں اور استیفے کا مطالبہ کیا ہے اور ان کا یہ لکھا ہے انہوں نے بینرز پر کہ ہم نے ووڈ نواز شریف کو دیا تھا اشرف انساری کو نہیں دیا تھا لہذا اشرف انساری استیفہ دو اور شہر کے مختلف مقامات پہ اس وقت یہ بینرز لگے ہوئے ہیں اور جو نون لیگی کارکن ہیں وہ کافی جو ہے مشتہ نظر آ رہے ہیں انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر اشرف انساری نے استیفہ نہ دیا تو وہ ان کے گھر کا گراؤ بھی کریں گے جی ٹھیک ہے تفصیلات کے لیے آپ کو بہت شکریہ محسن اپوزیشن کے احتجاج میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اپوزیشن کی احتجاجی تحریک پر حکومتی رد عمل کیا ہوگا وفاقی وزراء اور پنجاب حکومت نے حکمت عملی تیار کر لی گزشتہ روز عیوان وزیر اعلیٰ میں چار وفاقی اور چند صوبائی وزراء نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ جمہوری تقاضوں کے مطابق پی ڈی ایم کے جلسوں کو نہیں روکا جائے گا اکثریت کی رائے تھی کہ محض جلسوں سے حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا چند وزراء نے اپوزیشن کی تحریک کو جلسوں سے پہلے ہی روکنے کی تجویز دی جو مصرد کر دی گئی شروعکہ کو بتایا گیا کہ پولیس کو پانچ سو نئی گاڑیاں اور دیگر ساز و سمان اسی لیے دیا گیا کہ تحریک میں تیزی یا غیر قانونی اقدام کیا گیا تو برپور کاروائی کی جائے کمیٹی میں لیے گئے فیصلوں کی وزیراعظم عمران حان سے منظوری بھی لی جائے گی نیمشوربت سما لاہور گجرانوالا میں اپوزیشن جماعتوں کے سولہ اکتوبر کے جلسے کی اجازت کے لیے لیگی رہنماؤں نے ڈپٹی کمیشنر سے ملاقات کی خورم دستگیر کہتے ہیں کہ جلسے کی اجازت نہ ملی تو ریلی ہوگی خورم دستگیر موجود ہیں سما کے نمائندے محسن خالد کے ساتھ ان سے کچھ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جی محسن بتائے گا آج بلکل سولہ اکتوبر کو اپوزیشن جماعتیں گجرانوالا میں ایک جلسہ کرنے جا رہی ہیں جس کے سلسلے میں آج نون لیگی قیادت نے ڈی سی آفیس میں ڈی سی گجرانوالا سے ملاقات کی ہے ابھی تک ان کو جو ہے اجازت نہیں دی گئی جلسہ کرنے کی اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا ہے کہ کس جگہ پہ یہ جلسہ ہوگا تاہم ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر حلم دستگیر خان ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کس جگہ جلسہ کرنے کی اجازت مانگی ہے اور اب تک اجازت ملی ہے کہ نہیں ملی ہے جی ابھی تک نہیں ملی اور اس میں وہ بقول ان کے کہ وہ کچھ مزید سوچ بچار کر رہے ہیں ہم نے ان پر یہ وعدے کر دیئے کہ جلسہ تو باہرحال ہونا ہے ہر لحاظ سے بہتر یہی ہے کہ جیناس ٹیڈیا میں یہ جلسہ ہو اب انتظامیہ کی ثواب دید ہے کہ کیا وہ ایک پورامن جلسہ چاہتے ہیں جی بالکل آپ نے ان کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ جلسہ تو ہر صورت ہوگا اجازت جو ہے جناس ٹیڈیم کے لیے مانگی گئی ہے لیکن ابھی تک اجازت نہیں مل سکی ہے اور حرم دستگیر خان یہی کہتے ہیں کہ اگر جناس ٹیڈیم میں جلسہ نہ ہوا تو پھر جیٹی روڈ کو بلوک کیا جائے گا جگہ جگہ خطاب کیے جائیں گے اور مریم نواز شریف بلاول بھٹو اور فضل الرحمن جو ہیں وہ یہاں پہ خطاب کریں گے جی احتصاب عدالت نے پلوٹ لٹمنٹ ریفرنس میں نواز شریف اور دیگر ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے احتصاب عدالت میں نواز شریف اور دیگر ملزمان کے خلاف پلوٹ لٹمنٹ ریفرنس زیر سماد ہے نواز شریف کی طلبی کا نوٹس عدالت میں چسپا کر دیا گیا ہے تفتیشی افسر وزارت خارجہ کے ذریعے نوٹس لندن بھیجوائیں گے نوٹس میں کہا گیا ہے نواز شریف تیس دن میں حاضری یقینی بنائیں ورنہ اشتہاری قرار دیے جائیں گے عدالت نے وزارت خارجہ سے نواز شریف سے مطالق پندرہ اکتوبر کو ریپورٹ طلب کر لی ہے فرقی وزی ریلوی شیخ رشید کہتے ہیں کہ پزر رحمان کی اب کوئی سیاست نہیں ہے مذہبی کارڈ نہیں چلنے والا شیخ رشید نے اپوزیشن کو خبردار بھی کر دیا کہتے ہیں کرونا کے ساتھ ساتھ دہشتگردی پھیلنے کا بھی خدشہ ہے اگر پر تشدد سیاست ہوئی تو ٹریک ڈاؤن بھی ہوں گے اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ کرونا پھیلنے کا بھی اندیشہ ہے اور دہشتگردی کا بھی اندیشہ ہے پاکستان کی عظیم بہادر اور جفاکش فوج کے خلاف ایک سازچ ہو رہی ہے اور اس میں غیر ملکی طاقتیں ملوث ہیں جمہوریت فوج ہے اس ملک کی معیشت فوج ہے اس ملک کا استحقام فوج ہے جو پی ڈی ایم تشدد کی سیاست میں جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب قابل اعترام آپ جو مذہبی کارٹ کھیلنے جا رہے ہیں ہم ساری زندگی اس مذہبی کارٹ کے لیے استعمال ہوئے ہیں لیکن یاد رکھنا دنیا بہت بدل چکی ہے اس دفعہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہتھوڑ ہوگا پہلے آدھ ہوئے تو اس دفعہ ہتھوڑ ہوگا گبرائے نہیں ان کو کچھ نہیں ملتا سورج مشرق سے مغرب نکل آئے مغرب سے مشرق نکل آئے فضل الرحمان کی کوئی سیاست نہیں ہے نواز شریف کی کوئی سیاست نہیں ہے آصر زرداری کی کوئی سیاست جو پاکستان کی فوج سے لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں وہ پاکستان کے کشمنوں کے قیمے ہیں اپنی کارکردگی پر سوچیں ورنہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستان ہوگی سرگودہ میں فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس کے دوران مقامی صحفیوں نے احتجاج کیا صبحی وزیر کو پریس کانفرنس سے روک دیا فیاض الحسن چوہان واپس لہور روانہ ہونے لگے تو مظاہرین نے گاڑی کے آگے دھرنا دے دیا چلا گاڑی Extremadura چلا گاڑی آپ گاڑی چلائیں اسی پر مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے عثمان صدیق سے عثمان بتائی گا پریس کانفرنس کے دوران بھی صافیوں کی جانب سے شکایات کے امبار لگائے گئے اس کے بعد جب جانے لگے فیاضل حسن چوہان تو ان کی گاڑی کو روک دیا گیا یہ کیا معاملہ ہوا جو مقامی اخبارات سے منسلک یہ صحافی تھے انہوں نے فیاضل حسن چوہان جسٹک ہاؤس میں سرگودہ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کی جانب سے اپنے مطالبہ سامنے رکھے گئے فیاضل حسن چوہان کے سامنے اکتہارات نہ ملنے پہ احتجاج کیا گیا جب ان کی بات نہ سنی گئی تو انہوں نے فیاضل حسن چوہان کو جو وزیرتنات پنجاب ہیں پریس کانفرنس کرنے سے روک دیا جس سے فیاضل حسن چوہان اس کے باہر چلے گئے ہیں جب وہ جانے لگے ہیں تو ان کی گاری کو جو یہاں کے مقامی صحافی جو انہوں نے روکا ہے گاری کے آگے درنا دیتی ہے نعرے بازی کرتے رہے ہیں جس سے فیاضل حسن چوہان اپنی گاری سے پائن نکھتے ہیں اور جو یہاں پہ لوگ جو ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ایک ٹمیٹی بنائی جائے گی جو آپ کے مطالبات سنے گی اور جلد ہی جو یہاں کے مقامی اخبارات ہیں ان کو احتجارات جو ہاں وہ فرام کیا جائیں گے لیکن ان لوگ کافی دیر تک یہاں پہ احتجاج کرتے رہے ہیں پھر اس کے بعد ان کے جو ہیں وہ بیاضل حسن چوہان سے مذاقعات ہوئے ہیں تو انہوں نے گاری کو جانے کا راستہ دیئے ٹھیک ہے تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ عثمان صدیق پاک بحریہ کے نئے سربراہ امجد خان نیازی نے جی ایچ کیو اور جوائنٹ سٹاف ہیڈکورٹس کا دورہ کیا آرمی چیف اور چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سے ملاقاتیں ہوئیں پیشہ ورانہ امور پر تبادل خیال بھی کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق نیول چیف ایڈمیرل امجد خان نیازی کو جی ایچ کیو آمد پر گارڈ آف آرنر پیش کیا گیا جس کے بعد آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات ہوئی سپیسہ لار نے امجد خان نیازی کو پاک بحریہ کی کمانڈ سمال لے پر مبارک باپ دی ان کا کہنا تھا کہ توقع ہے کہ آپ کی قیادت میں پاک بحریہ نئی بلندیاں حاصل کرے گی دورے کے موقع پر نئے امیر البحر نے یادگار شدہ پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی بھی کی گھروں میں پانی کیوں نہیں آتا چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس گلزار احمد کا انتظامیہ پر برہمی کا اظہار سپریم کورٹ ریجسٹری میں اجلاس کے دوران کلپٹن کنٹونمنٹ اور ایم ڈی وارٹر بورڈ کی سخت سرزنش کی گئی کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے ججز کے گھروں کے لیے خصوصی لائنیں بچھانے کی پیشکش کی گئی لیکن جج صاحبان نے واضح کر دیا کہ صرف ہمارے گھروں کو پانی نہیں چاہیے نہ صرف ڈی ایچے کا مسئلہ حل کیا جائے بلکہ شہر میں جہاں جہاں پانی کی قلت ہے اسے ختم کیا جائے سپریم کورٹ کی زیر تعمیر امارت کے لیے سیبریج لائن کا مسئلہ حل کرنے کی بھی ہدایت کی گئی بلاون گھٹو زرداری کہتے ہیں جب تک ربر سٹیم پارلمنٹ رہے گی بنیادی حقوق نہیں مل سکتے انہوں نے پی جی ایم کی تحریک کے لیے وقلہ کی مدد بھی مانگ لی بلاون سٹی کورٹ میں لائرز کلپ کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جب تک آپ کے پاس آپ کے آئینی حقوق نہیں ہوں گے جب تک ہم عوام کے مسائل حل نہیں کر سکیں گے جب تک کورٹ مالک ربر سٹیمپ رہے گا جب تک ہمارا میڈیا سیلیکٹی میڈیا رہے گا تک تک ہم اپنے عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں یہ مہرم چھلانے لکھنے ہیں تو ابھی آپ کو شاید ضرورت پڑے گا پاکستان بیٹس پارٹی کے کارٹن کی جو یہ حریف کی بھنکی ہے یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب تک لوئرز کمیوریٹی ہمارے ساتھ کھرے ہیں تو کوئی میڈے کارٹن پر آنچ پک میں آنے دیں گے بلاول بھٹو کی آمد سے پہلے سٹی کوٹ کو سیاسی رنگ میں رنگ دیا گیا کالے کوٹ والے پارٹی ترانوں پر جھومتے رہے پیپلز پارٹی چیئرمن پہنچے تو بد نظمی بھی ہوئی وزیر آلہ کو نہ صرف دھکے پڑے بلکہ مراد علی شاہ کے لیے کچھ دیر کے لیے دروازہ بھی بند کر دیا گیا کانون کے درو دیوار پر سیاسی رنگ ایسا چڑھا کہ سٹی کوٹ کے لائنس کرب میں کانسرٹ کا سما بند گیا کالے کوٹ والے پیپلز پارٹی کے ترانوں پر جھومتے گاتے رہے پیپلز پارٹی کی امائیٹی وکلا کو شاید اس لیے محول گرم کرنا پڑا کیونکہ بلاول بٹو کے انتظار میں بعض چڑکہ نین کے مزے لے رہے تھے بلاول بٹو جیسے ہی عدالت پہنچے تو مارا ماری مجھ گئی نہ صرف پارٹی چیئرمن بلکہ وزیر آلہ کو بھی دھکے لگے سیکیورٹی انتظامیہ نے بلاول بٹو کو اندر لے جاتے ہی دروازہ بند کر دیا اور مراد علی شاہ مو تکتے رہ گئے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو سی ایم صاحب کی انٹری ہوئی پی 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 چیئرمن کے سٹی کوٹ آمد پر اطراف کے علاقوں کو چمکا دیا گیا ٹوٹی سڑکوں پر پیونت کاری کر دی گئی گندی دیواروں کو رنگ دیا گیا کئی ماں سے اُبلتے گھٹر بھی ٹھیک کر دیے گئے اور یہاں ایک بریک لیں گے جس کے بعد حاضر ہوں گے کچھ مزید اہم خبروں کے ساتھ سما کے ساتھ رہی ہے لوگوں کی بڑی تعداد ایک جگہ جمع نہ ہو اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کو جلسے نہ کرنے کا اعلان کرنا چاہیے اسی میں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ایک ان سی سی کی میٹنگ بلائی جائے اور وہاں پر ذابطہ اخلاق اقتیہ کیا جائے سو پی سیٹ کیے جائیں کہ پہلی بات تو تمام پولٹیکل لیڈریشپ کو تو بیان یہ دینا چاہیے بس شمول ہمارے اپنے لوگوں کے جلسے نہ کیے جائیں جو نہ گزیر چیز ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے لیکن بڑے تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ ایک ذمہداری حساس ذمہداری کا نہیں شو کرتا قانون کے دائرے میں رہا ہے کہ جو عمر جی کرنا چاہتے ہیں کریں دائری ہماری ویسے بھی قانون کی حکمانی کی پالسی رہی ہے ہماری جمہوری پارٹی ہے ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی لوگ کرتے ہیں لیکن بلکل ایک پرانے ماضی میں ایک چیف منسٹر پنجاب کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ کلہ مضبوط ہے ادھر بھی کلہ مضبوط ہے اور مہنگائی کا توفان ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا کراچی میں آٹا مزید مہنگا ہو گیا ایک ہفتے میں چکی کا آٹا پانچ روپے مہنگا ہو کر پچھتر روپے کا فی کلو ہو گیا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اشرف خان سے اشرف خان بتائے گا آٹے کی اڑان بڑھتی جا رہی ہے کیا تفصیلات ہیں یہ مہنگائی کے رفتار ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے کراچی میں بات کریں چھوٹی چکی کا آٹا اس وقت پچھتر روپے فی کلو پر پہنچ گیا دس کلو آٹا جو لینے آتے ہیں تو سات سو پچاس روپے ادا کرنا ہوگا مسلسل جو ہے گندم کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس وقت جو دکاندار سے ہماری بات ہوئی ہے کہ جو ادہار پہ جو گندم مل رہی ہے وہ تقریباً ساٹھ روپے فی کلو پہ پہنچ گئی ہے درامدی گندم بھی آئی ہے وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے اس کے اثرات یہ ہو رہے ہیں کہ جو چھوٹی چکی کا آٹا ہے وہ مسلسل مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور جو دکاندار کے کہنے کے آئندہ آنے والے دنوں میں تقریباً اسی روپے تک جا سکتا یہ امپیکٹ ہے جو کہ مہنگائی کی شراب بڑھ رہی ہے نہ صرف آٹا بلکہ چینی بھی مہنگی ہو گئی ہے دوبارہ ایک بار پھر سو روپے کے کلو کے قریب فروغت ہو رہی ہے اور یہاں عوام جو آ رہے ہیں وہ اپنی قوت خرید کم ہونی کے ویعا سے آٹا بھی کم لے رہے ہیں چینی بھی کم لے رہے ہیں جو امپیکٹ ہے جو سرکاری سطح پہ اگدامات اٹھائے نہیں جا رہے ہیں اور یہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ جو پرائس کنٹرول کرتی ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی اشرب خان اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ بات کرتے ہیں راولپنڈی کے شہریوں کی جو کہ ٹکنالوجی کی طور میں پیچھے رہ گئے روز بر اشیا کی آن لائن خریداری کے لیے متعارف کر آئے گئی پنجاب قیمت اپلیکیشن عوام میں پذیرائی حاصل نہ کر سکی اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں عمر آسف حل سبزیاں اور روز مرہ استعمال کی دیگر اشیاں گھر بیٹھے بٹھائے منگوانے کا جدید طریقہ قیمت پنجاب موبائل اپلیکیشن کو متعارف ہوئے ایک سال ہو گیا مگر شہریوں کی اکثریت کو اس کی خبر ہی نہیں اس بارے میں تو آج میں سنی آپ رہے سے رہا ہوں کہ کورنمٹ آف پنجاب نے اس طرح کی کوئی اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے شیر پروپرلی آج کل تو بیسیکلی میڈیا ہے فیس بک ہے ان چیزوں بھی کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ بتائیں جگہ جگہ پوسٹرز لگائی جائیں ابتدائی طور پر اس اہولت صرف سیٹلائٹ ٹاؤن اور ویسٹ اچھے علاقے میں متعارف کرائی گئی اس کا دائرے کار بتدریج بڑھایا جانا تھا مگر ایسا کچھ نہ ہو سکا ڈی سی راولپنڈی انوارالحق نے ابھی منصوبے کی ناکامی کا اطراف کر لیا اپلیکیشن کے ذریعے نہ صرف اشیاء خردنوش کے سرکاری نرخ جانے جا سکتے ہیں بلکہ زائد وصولی کی صورت میں شکایت بھی کی جا سکتی ہے حکومت پنجاب کی آن لائن شاپنگ اپلیکیشن کو کامیاب ہونے کے لیے ابھی کافی وقت درکار ہے کیمرمن اعظہ باسی کے ساتھ عمر آصف سما راولپنڈی لاہور میں میٹرو بس اسٹیشنز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے برقی زینے بھی بند پڑے ہیں مسافر کہتے ہیں کہ ایروم روپے کا میگا پروجیکٹ سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہے صدرہ غیاس رپورٹ کریں گی بند پر کی زینے ٹوٹی سیڑیاں ٹکٹ مشینے بھی ٹیر پار لاہور کی میٹرو بس سرویس سبوحالی کا شکار ہو گئی شاترہ، ایمیو کالیج، اچھرا، کنال اور غازی چاک سمیت متعدد سٹیشنز کے ٹوکن مشینے بند ہیں برقی زینے خراب ہونے کے باعث شہری پریشان ہیں کہ اتنی سیڑیاں چڑھ کر بس تک کیسے پہنچے حکام کا دعویٰ ہے کہ عوام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے بسوں کی جو حالت ازار بھی کافی خراب ہے اس لیے ہم نئے ٹینڈر کی طرف گئے ہیں جو ہمیں بہت پرائیس میں اس سے بہتر ون اور ٹو منٹس یہ تمام سسٹم جو ہے وہ چینج ہونے جا رہا ہے اربو روپے کا پروجیکٹ مسافروں کے لیے سہولت کے بجائے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے میٹرو بس میں سفر کرنے والے مسافروں کا کہنا ہے کہ اس کی انتظام یا اس کی حالت ازار پر توجہ دے راول پنڈی میں مری روڈ کے اطراف کھانے پینے کے ٹھیلے سچ گئے سروس روڈ پور سٹویٹ میں بدل گئی ٹھیلے لگانے والے روزگار ملنے پر خوش ہے اور متوسط طبقے کو بھی کم قیمت پر پیٹ بھر کر کھانا مل جاتا ہے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عمر آصف کہیں چاٹ اور پانی پوری کے ٹھیلوں کے میلے کہیں دال چاول اور دیگر کھابوں کے ڈھابے قومی مشروب گنے کے رس اور روایتی کلفی کی صورت میں ٹھنڈے میٹھے کا بھی خاص اعتمام مری روڈ پر شمسہ بات کے قریب سروس روڈ منی فوڈ سٹریٹ کا منظر پیش کرنے لگی تھوڑے پیسوں میں ملنے والے کھانوں کی لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں کرونا کے بعد معاشی سستروی دیگر کام چھوڑ کر خوانچہ فروشی میں قسمت آزمانے والے اس دھندے سے کافی مطمئن ہیں پہلے رکشیب گرہ چلاتے تھے اس کا بھی کام اتنا اچھا نہیں تھا روڈ گار تھے اس لیے یہ چھوٹا سہاریا شروع کی جائے دال چاول گا رکشاؤں اور وینز میں دکانیں انتظامیہ کی جانب سے انصداد تجاوزات آپریشن سے بچنے کا جگار بھی ہیں چھاپا پڑے تو بھاگ نکلیں کھانے پینے کے کاروبار سے منسل کفرات تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد آمدنی بڑھنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں کیامرامن راہیل قریشی کے ساتھ امراس سما راول پنڈی مزید خبروں کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن اس برک کے بعد آپ رہیے سما کے ساتھ ملکم بیک آرمی چیف کا پاکستان ملٹری اکیڈمی میں خطاب کہا پاکستان کو جنگ دہشتگردی اور معاشی شکنجے کا سامنا کرنا پڑا دنیا کے بہت سے ممالک ان مشکلات کا سامنا نہ کر سکے اور بکھر گئے پاکستان نے ان تمام سازشوں اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کا پاکستان ملٹری اکیڈمی میں خطاب کہا پاکستان کو جنگ دہشتگردی اور معاشی شکنجے کا سامنا کرنا پڑا دنیا کے بہت سے ممالک ان مشکلات کا سامنا نہ کر سکے اور پکھر گئے پاکستان نے ان تمام سازشوں اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے آپ کو اس خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو بتائیں کہ چیف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوہ مہمان خصوصی تھے آرمی چیف نے پریٹ کا جائزہ لیا اور کیڈٹس کو ایوارڈز دیئے پاک آرمی قابل فخر قوم کی حقیقی اکاس ہے ایسا کہنا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا ان کا مزید کہنا ہے کہ نظم و ضبط فرائز کی بجا آوری غیر جانبداری ہونی چاہیے میرے بہر دیارے گارڈیٹ کرنے یا پیچے which not only defeated the scourge of terrorism but also gave a bloody nose to a five times bigger army in February 2019 My dear cadets let me introduce you to the great army that you will be joining in matter of days Pakistan army is a true reflection of the proud nation that you represent from the all-volunteer induction to the ratio of each province represented in your rank and file from madrasah to public school background from a son of a humble worker to a son of an affluent person and even more importantly the ward of a shaheed you are a true microcosm of Pakistan please bear in mind as you pass out that very soon you will own the successes and failure of this great nation and the army many of which occurred long before you were born you will also be held accountable towards the well-being, security and prosperity of Pakistan long after you fade away from service and even life this is a unique burden of love and responsibility that the nation has put on your shoulders whereas none other is asked to be accountable for anyone other than his or her own self I count it as a great honour that we stand before the nation as a trusted and accountable institution therefore regardless of our failings and triumphs we stand to give our best whenever we are called upon to do so Pakistan is a developing country but our people have big hearts they will always respect and honour you even in your time of test and trial you have to maintain this sacred trust with unflinching commitment and total loyalty this relationship has been sealed and secured with countless night vigils toils and hardships and above all the sweat of our ghazis and the blood of our shaheeds it is now your duty to honour and protect it you must try to remain disciplined dutiful and above board you will be required to live your youthful years in frugality and hardship consider it not as a challenge and not as a punishment our is the path less travelled in this path you first commit and deliver before you are rewarded at the same time you must realize that peace is not an end in itself our decades of effort will be wasted if we are unable to protect the base from where our nation will rise to the heights of economic sovereignty and ideological maturity thus truly becoming kites pakistan like many countries in the past we have also subjected to wars, terrorism and economic stangulation that has broken many countries but alhamdulillah we have survived now it's only through the synergy and actualization of our true national potential that we shall rise and progress my dear cadets the enemies who plotted our doom and destruction are now watching us with disdain having failed and feeling frustrated they have now subjected us to a 24-7 hybrid war this war is not fought in the battlefield but in the mines in this new war however leadership at all levels is the target remember we are all soldiers of pakistan regardless of our caste, creed, set and ethnicity and we will always stand together as one as this is our strength the objective of hybrid war is to target the sense of hope in pakistan and to perpetuate the perception of یہاں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا let me tell you یہاں سب اچھا ہوگا we pakistanis always find a way and that we will inshallah but do not confuse sincere critique from hybrid most voices that you might seem loud to you come from a place of love patriotism and trust and therefore must be heeded we must listen to our people and apply correction where needed these voices are a proof that we are alive and well as a nation that is moving in the right direction our strength is our strong bond with our people constitution of our country democracy and democratic values that our people follow and therefore we shall defend this bond and our democratic value to the hilt my dear cadets our actions are guarded by constitutions and the nations and trust of pakistan you will appreciate that today pakistan is alhamdulillah secure from military point of view we continue to support the government whenever asked to as per the law and guidelines of the constitution we pakistanis have proved that we can do wonders when we keep our national interest above our parochial institution and personal interest pakistan army is proud to support the nation as it has always supported us especially when we were fighting the physical enemies of pakistan you have been asked to stand firm in very difficult times but stand you must we must not be complacent so close to the finish line in the end i once again congratulate you on this memorable day in your life the same time i offer my felicitations to your proud parents who are part of this momentous ceremony which i am sure is a matter of great delight and pride for them pakistan army zindabad ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ سما کے ساتھ رہیے ڈی 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 ڈی